اسلام علیکم فرائیڈ رائز کھانا تو ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور فرائیڈ رائز بن جائیں بس صرف دس منٹ میں تو پھر کیا ہی بات ہے کچھ بھی آپ کی گھر میں بنا ہے کوئی بھی سالن بنا ہے اس کے ساتھ یہ فرائیڈ رائز جا سکتے ہیں پرفیکٹ اور آسان سی درسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں ہاف کپ آئل ڈالا ہے اور دو انڈے میں نے یہاں پہ پھینٹ کے رکھے تھے ان کو میں فرائے کر لوں گی کیونکہ ہم یہ ایک فرائیڈ رائز بنا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ انڈے کو فرائیڈ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیجئے یہاں پہ دیکھیں اسی آئل میں ہی پھر ہم باقی پروسس جو ہے اپنی کوکنگ کا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں انڈا ہو گیا ہے فرائیڈ اور اب ہم اس کا نیکسٹ پروسس سٹارٹ کریں گے سمپل اور آسان سی یہ ریسپی ہے سبزیوں کو پہلے سے کاٹ لیں اگر جھٹ پٹ سے آپ نے اپنے فرائیڈ رائز بنانے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ چاپ لہسن ڈالا تھوڑا سا میں نے اس کو فرائے کیا اور اس کے بعد ہری پیاس کا سفید والا حصہ جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہلکا سا فرائے کریں گے تیس چالیس سیکنڈ اور اس کے بعد میں نے اس میں جولین کٹی ہوئی گاجریں شامل کر دی ہیں ایک ہی گاجر میں نے لی تھی جس کو میں نے اس طرح سے جولین کٹ لیا تھوڑا سا پانی شامل کروں گے میں اس کے اندر تقریباً دو سے تین سپ تاکہ ہماری گاجریں جو ہیں وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں لائٹ سے ہم پکائیں گے اور اس کے بعد میں نے چار ٹیبل سپون سویا سوس شامل کیا دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر سرکہ شامل کر دیا اور اس کے بعد آدھی چھوٹی چمچ دادری کٹی ہوئی میرچ آدھی چھوٹی چمچ کالی میرچ اور ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں براؤن شگر کا شامل کر دینا ہے سبزی کے ساتھ آپ ان تینوں چیزوں کو اچھے سے ملا لیجئے تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد میں نے لال اور پیلی شملہ میرچ ڈالی تھوڑا سی میرے پاس یہاں پہ پرپل بنگو بھی تھی گرین شملہ میرچیں تھیں دو سے چار میں نے اس کے اندر ہری میرچیں ڈالی اگر آپ کو سپائسی فرائیڈ رائز پسند ہے تو ہری میرچیں شامل کیجئے وانا تو آپ ہری میرچوں کے پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لائٹ سا ہم یہاں پہ مسالوں کے ساتھ تمام سبزیوں کو پکا لیں گے تاکہ مسالوں کے فلیورز جو ہے وہ سبزیوں میں اچھے سے آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی ہری بھری سی ہماری جو ہے فرائیڈ رائز کی لک بن کر تیار ہوگی اگر آپ کے پاس یہ والی شملہ میرچیں نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزیز کے اندر شامل کر سکتے ہیں دو گلاس چاول میں نے یہاں پہ باسمتی رائز جو پہلے سے عبال کر رکھے تھے یا رات کے بچے ہوئے لیفٹ آور رائز آپ کے پاس ہے تو اس سے بھی فرائیڈ رائز بہتی زیادہ پرفیکٹ تیار ہوتا ہے اچھے سے چمچ سے آپ اس کو ملا لیجئے اور اس کے بعد ہم نے جو انڈا فرائی کر کے رکھا تھا وہ بھی میں اپنے چاولوں میں مکس کر دوں گی تو یہ دیکھئے جی مزیدار سا ہمارا جھٹ پٹ سے فرائیڈ رائز بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت یمی اور بہت فلیور فول بن کر ہماری یہ رائز تیار ہوتے ہیں اس میں اور بھی خوبصورت سا ٹچ دینے کے لیے ہری پیاس کا سبز وارا حصہ باری کاٹ کر میں اس میں شامل کر دوں گی تو یہاں پہ دیکھئے فرائیڈ رائز کی لک بلکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ متنجن کھا رہے ہوں تو میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اور آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجیاد رکھئے گا اللہ حافظ